یوم نحشر المتقین بندہِ پروردگارم امتِ خیر الورا دوست دارِ چاریارم اہلِ بیتِ مصطفیٰ دانا تابحر ولی پاسبائِ غوثنا مذہبِ حنفیہ دارم مسلکِ احمد رضا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محین الدین اجمیری محی الدین جیلانی آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نو شہِ بزمِ جنت کعبے کے بدردجہ طیبہ کے شمس و دوہا دافعِ جملہ بلا شافعِ روزِ جزا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری خیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیرو مرشد حضور تاج شریعہ فخرِ اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سریعہ کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یونہ اترائیں ندا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گمبت خضرہ کی جانب لو لگا کر درود پاکی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں پڑھئے باوازِ بلند اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلاة و سلاما علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیض لینے آ گیا میں ان کے درکے سامنے دست بستہ ہیں فرشتے جن کے درکے سامنے اے مجاہد قادری رزوی حبیبی اشرفی سب گدا بن کر کھڑے ہیں تیرے درکے سامنے اے مجاہد قادری رزوی حبیبی اشرفی سب گدا بن کر کھڑے ہیں تیرے درکے سامنے محبت سے درود پاکی اللہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلاة و سلاما علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لمحہ بھی میں آپ کا زائے نہیں کروں گا اپنے معاف زمیر کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ علماء اکرام کی دعائیں لیتے ہوئے کیونکہ مجھے معلوم ہے قلتِ وقت کی تلوار میری گردن پہ لٹک رہی ہے اور میرے بعد بھی آپ کو خطبہ کو سماد کرنا ہے میں نے قرآنِ مقدس کے سول میں پارے کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے یومَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَا رب فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائیں گے حضرات اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ متقین کا لفظ آیا ہے تو ایک آیتِ کریمہ ہے قرآنِ مقدس کی ان اولیاؤہو اللہ المتقون جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے پرہیزگار اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کو ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائے گا اب مجھے بتاؤ بہادر پر والو اگر بارات بغیر دولہ کے چلی جائے تو کیا اس بارات کی عزت ہوتی ہے ہمارے طرف کا تو طریقہ یہ ہے ہمارے طرف کا اصول تو یہ ہے کہ جب تک دولہ کی گاڑی نہیں دیکھ لیتے ہیں جب تک دولہ کو نہیں دیکھ لیتے ہیں تب تک باراتیوں کو نہ ناشتہ ملتا ہے اور نہ کھانا ملتا ہے جیسے ہی دولہ آتا ہے فوراں ناشتہ شروع ہو جاتا ہے کہیں گلاب جامل مل رہی ہے کہیں اس کو سموسہ دیا جا رہا ہے کہیں قسم قسم کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں حضرات رف فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ولیوں کو اپنی بارگاہ میں دولہ بنا کر کے بلائیں گے حضرات جب غوث آزم دولہ بن کر کے جا رہے ہوں گے تو ہم آدری ہیں جو غوث آزم کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے حضرات جب قریب نواز دولہ بن کر کے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے تو چشتی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے جب آلہ حضرت دولہ بن کے جا رہے ہوں گے تو رزبی ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے ارے جب مفتی عاظم حضور مصطفی رضا خان دولہ بن کے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے تو نوری ان کے پیچھے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے ارے جب اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ جب دولہ بن کے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے تو ان کے غلام ان کے پیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے اور جب تھام نگر شریف سے حضور مجاہد ملن رب کی بارگاہ میں دولہ بن کر جا رہے ہوں گے تو ابھی بھی ان کے پیچھے تیچھے باراتی بندے جا رہی ہوگا دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں دولہ بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں حضرات آج کچھ لوگ ہمیں یہ ذہن دیتے ہیں کہ جو ولی ہیں وہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے حضرات ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرا رب دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَا بِرْدَا اور جو ان کے مجرم ہیں یعنی جو ولیوں سے نفرت کرنے والے ہیں جو ولیوں سے جلنے والے ہیں انہیں جہنم کی طرح پیاسا ہاکا جائے گا حضرات پتا چلا ولیوں کا مرتبہ بلند ہے پتا چلا ولیوں کی شان بلند ہے پتا چلا ولیوں کا مقام بلند ہے حضرات آج میں انہی اولیہ میں سے ایک ولی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں بہت جلدی اپنی بات کو ختم کر دوں گا کچھ نصیحت کی باتیں آئیں گی دعا ہے پربردگار پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں حضرات انہی اولیہ میں ایک ایسی شخصیت ہے جسے دنیا والے آلہ حضرت کے نام سے جانتے ہیں حضرات کون آلہ حضرت ہیں وہ آلہ حضرت جنہیں دنیا والے امام عشق و محبت کے نام سے جانتے ہیں حضرات مدینے والے مصطفیٰ نے جس امام سے میرے اپنا دیدار کرایا میرے آلہ حضرت نے مدینے والے مصطفیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے حضرات وہ میرا امام جو جب فنے حدیث پڑھاتا تھا کسی نے پوچھا کہ حضور جب آپ حدیث پڑھاتے ہیں تو آپ کے مطالعے میں کتنی کتابیں رہتی ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں پچاس سے زائد کتابیں میرے مطالعے میں رہتی ہیں حضرات یہ علمائی کرام تشریف فرمائیں آپ ان سے پوچھئے حضرات چند کتابوں کے نام ہم جانتے ہیں بخاری شریف کا نام ہم جانتے ہیں ترمجی شریف کا نام ہم جانتے ہیں اور میرا امام فرماتا ہے جب میں پڑھاتا ہوں تو پچاس سے زائد حدیث کی کتابیں میرے مطالبے رہتی ہیں حضرات آپ ذرا سوچے تو سہیں میرے امام کی شان تو ذرا دیکھیں بخاری شریف کے اندر تب سات ہزار سے زیادہ احدیث موجود ہیں مشکار شریف کے اندر تین ہزار سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں ترمزی شریف کے اندر چار ہزار سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں یہ میرے امام کی شان ہے یہ میرے امام کا مقام ہے میرے امام فرماتے ہیں کہ پچاس سے زائد کتابیں میرے مطالبے رہتی ہیں حضرات وہ میرا امام جو اپنے بیٹے حجت الاسلام کو اپنا نائب بنا کر کے گیا حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں کس کو اپنا نائب بنایا ہے حضور حجت الاسلام کو اپنا نائب بنایا اور عالی حضرت فرماتے ہیں مجھے جو بھی ملا ہے وہ میرے دادا سے ملا ہے اور عالی حضرت کے دادا کون ہیں علامہ رضا علی خانہ ہیں حضرات کون علامہ رضا علی خانہ ہیں جب انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر ہوا تو محلہ جسولی کے اندر لوگ مسجد میں جانے سے رک گئے تھے جیسے ابھی لوگ ڈان کے اندر لوگ ڈان جو لگا تھا اس میں لوگ مسجدوں سے رک گئے تھے پھر شاسن کے در کی وجہ سے اس وقت میں بھی پابندی لگائی گئی تھی حضرات انگریزوں کا دور تھا اور جب لوگ مسجد جانے سے رک گئے تھے تو عالی حضرت کے دادا کہتے ہیں میں مسجد جانے سے نہیں رکوں گا عام محلہ جسولی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے انگریز مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں عالی حضرت کے دادا کو ڈھوڑنے کے لیے تاریخ بتاتی ہے عالی حضرت کے دادا نماز پڑھتے رہے اور انگریزوں کو نظر نہیں آئے یہ ہے خاندانِ عالی حضرت ہماری سمجھ میں آ گیا مدینے والے مصطفیہ جب کارے سور کی اندر تھے کافر کارے سور کا چکر لگاتے رہے نبی نظر نہیں آئے جواب پریلی سے مل گیا ارے جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن آئے باہر پھرتے ہیں حضرات تو یہ عالی حضرت عظیم البرکت کے دادا ہیں حضرات عالی حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کی خان کے برابر بھی نہیں ہوں ذرا سوچو تو سہی اپنے وقت کا امام جس نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی وہ امام فرماتا ہے کہ میں ان کے قدموں کی خان کے برابر بھی نہیں ہوں آج جب دنیا کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کسی کو ایک فن کا علم ہے کسی کو دو فن کا علم ہے کسی کو تین فن کا علم ہے کوئی چار فن میں ماہر ہے کوئی مانچ فن میں ماہر ہے کوئی چھے فن میں ماہر ہے ارے جب دنیا کی یونیورسٹیز کا جائزہ لیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف بتبتے سے علم پڑھائے جاتے ہیں اور میرے امام کی شان تو یہ ہے کہ برینی کے امام کو پروردگارِ عالم نے پچپن سے زیادہ علم ادا فرمائے تھے پتا چلا جہاں دنیا کی یونیورسٹی جواب دے دیتی ہے جہاں دنیا کے کولیٹ جواب دے دیتی ہے جہاں سے دنیا کے اسکولوں کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میرے امام کی تعلیم آغاز ہوں اسی لیے ایک فن پہ ماہر رہنے والا حضرت ہے دو فن پہ ماہر رہنے والا حضرت ہے تین فن پہ ماہر رہنے والا حضرت ہے چار فن پہ ماہر رہنے والا حضرت ہے پانچ فن پہ ماہر رہنے والا حضرت ہے برینی کے آلہ حضرت کو آلہ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فن میں ماہر رہی تھی دو فن میں ماہر نہیں تھے تین فن میں ماہر نہیں تھے بلکہ پچپن سے زیادہ علوم پروردگارِ عالم نے ان کو عطا فرمائے یہ ہے بریلی کے آلہ حضرت فرماتے ہیں حامد منی و انا من حامد حمد سے حمد کماتے یہ حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے آلہ حضرت عظیم البرکت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مصطفی رضا مجھ سے ہے اور میں مصطفی رضا سے ہوں لیکن کیا کہا حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے ہوں میرے آلہ حضرت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ حامد رضا کی نسل میں وہ عظیم گوہر اس دنیا میں آئیں گے جن کا شہرہ آج پوری دنیا میں ہوگا حضرات مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے آلہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے ہوں حضرات یہاں پہنچ کے ایک بات اور بتا دوں میں پوائنٹ کی وہ بھی آپ اپنے زہر میں محفوظ رکھئے آلہ حضرت فرماتے مجھے جو بھی ملا ہے وہ میرے دادا سے ملا ہے حضرات اب میں ایک آپ کو آیت کریمہ اور اس کی تفسیر بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب ایک بستی میں پہنچے تھے اور بستی والوں سے جب کھانا مانگا تھا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا وہاں دو یتیم بچوں کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دفن تھا یہ علماء اکرام جانتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تھا جب سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس دیوار کو سیدھا کیوں کر دیا تب انہوں نے کہا کہ یہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے ان کا باپ نیک تھا بہت گوھر سے سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ چودھوی پشت میں جا کر کے ایک شخص نیک تھا حضرت اس کا باپ نہیں دادا نہیں پردادا نہیں چودھوی پشت میں جا کر کے ایک شخص نیک تھا چودھوی پشت کے نیچے آ کر کے اس کا صلح ملا ہے اب بتانا مقصد یہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں الملکو شریف کے اندر مجھے جو بھی ملا ہے وہ میرے دادا سے ملا ہے اور فرماتے ہیں ارے احمد رضا تک یہ تو تیسری پشت ہے اب ہی چودھا پشتیں تو باقی ہیں پتہ چلا میرے امام تک چودھا تیسری پشت آتی ہے میرے امام کے بعد میں حضور حجت الاسلام آئے انہوں نے فیض رضا عام کیا حضور حجت الاسلام کے بعد میں ابراہیم رضا خا مفسر آزم آئے انہوں نے فیض رضا کو عام کیا اور فیض رضا کو عام کرنے کے بعد میں ان کے بعد میں حضور تاج الشریعہ نے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا فیضان عام کیا اور جب تاج الشریعہ جا رہے تھے تو لوگ سمجھنے لگے اب پریلی خالی ہو گئی اب کوئی نہیں ہے تو تاج الشریعہ اپنا چانہ شین حضور العائد منلہ تسجد رضا خان بنا کے چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت حضور عائد منلہ تسجد رضا خان جب تشریف لے گئے تو پیغام دے کے گئے تیری دوزک سے تو کچھ چھینہ نہیں تیری دوزک سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پہنچا ماضی کسے گا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا عالی حضرت فرماتے ہیں کہ خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا جب پوتا جا رہا ہے جب نباسا جا رہا ہے تو پیغام دے کے جا رہا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا تاج الشریعہ جب جا رہے تھے تو غلاموں کو پیغام دے کے جا رہے تھے میرے غلاموں درنا نہیں میرے غلاموں گھبرانا نہیں غوثی آزم کے دامن سے وابستہ رہنا قادری سلسلے میں رہنا جو قادری سلسلے میں رہتا ہے اس کے لئے انعام یہ ملتا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر قادری کے لئے خلد واہ ہے ہر قادری کے لئے حضرات یہ عالی حضرت عظیم البرکت ہیں جو اپنا فیضان پاٹھتے جا رہے ہیں عالی حضرت کے شہزادے فیضان پاٹھتے جا رہے ہیں بعد حجت الاسلام کی آگئی کون حجت الاسلام ہے حضرات ذرا حجت الاسلام کی شان تو دیکھو جنہیں عالی حضرت نے اپنا نائب بنایا ہے جنہیں عالی حضرت نے اپنا جانشین بنایا ہے جب جا حجت الاسلام بنارس کی سرزمین پہ پہنچے حضرات وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور یہاں مسجد کے اندر ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے چلئے حاضری دے دیتے ہیں حجت الاسلام حاضری دینے گئے ہیں کھڑے ہوئے اچانک پیچھے ہٹ گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد خاموش رہے ہیں ارشاد فرمایا لوگو پہلے یہ بتاؤ یہ اللہ کے ولی کے مزار کا تعویز آگے کس نے بڑھایا ہے لوگ حیرت میں پڑ گئے حضور حجت الاسلام کو کیسے پتا چلا ولی را ولی می شناسر ولی کو ولی پہچانتا ہے فرمایا مزار کا تعویز آگے کس نے بڑھایا ایک حضر اگر آئے سامنے وہلے حضور مسجد چھوٹی پڑھ رہی تھی اس لیے تعویز کو آگے بڑھا دیا ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہے وہی پر ہی اس کا تعویز بناو یہ حجت الاسلام ہے جو زمین کے اوپر رہ کر زمین کے نیچے کی خبر رکھتے ہیں اب ذرا سوچو جب حجت الاسلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ زمین کے نیچے اللہ کے ولی کی اصل قبر کو کوئی چان لیتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ ہے نگاہ کا عالم کیا ہوگا مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا میرے نبی کی نگاہ کا عالم تو یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دن میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پر حضرات حجت الاسلام کی بات چل رہی ہے ابھی علامہ علیہ السلام فیضی صاحب قبلہ نے بتایا تھا نا کہ حضور حجت الاسلام نے حضور مجاہد ملت کو کیسے پہچا حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں میرے امام حامد منی وانا من حامد حمد سے حمد کماتے یہ ہیں اور آلہ حضرت عظیم البرکت کی دعوت جب سیتہ مڑی بحار کے ایک جلسے میں تھی آخری ایام تھے آلہ حضرت کے تو آلہ حضرت نے ایک خط دکھا اور علامہ حامد رضا کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا اس خط میں لکھا تھا حامد رضا کو حامد رضا نہیں سمجھنا بلکہ احمد رضا سمجھنا اور حامد رضا کو احمد رضا نے بھیجا ہے حامد رضا کو احمد رضا نے بھیجا ہے اب آج سے تمہارے جو بھی مسائل ہیں وہ حامد رضا حل کریں گے حضرات پتا چلا میرا امام ذہن دے رہا ہے اب احمد رضا کے بعد میں مسئلہ کے آلہ حضرت کا مشن جو آگے بڑھائے گا اسے حجت الاسلام کہتے ہیں اور جب حجت الاسلام تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا بریلی خالی ہو گئی اب کوئی نہیں ہے جو آلہ حضرت کے مشن کو آگے بڑھائے اب کوئی نہیں ہے جو آلہ حضرت کے نظریات کو آگے بڑھائے اب کوئی نہیں ہے جو آلہ حضرت کے افکار کو آگے بڑھائے اب کوئی نہیں ہے جو آلہ حضرت کی تعالیٰ حضرت مسلک کی ترویج و اشاعت کریں حضرات جب تعالیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کے تعلق سے ایسی باتیں کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مفتی آزمِ ہند کو برینی کی سرزمین پر پیدا فرما دیا اور جب مفتی آزم تشریف لے جا رہے تھے تب بھی مخالفین نے آوازیں بلند کی تھی اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو پیدا فرما دیا تاج الشریعہ پہلاک و پیرانِ ازام کی بھیڑ میں بدرِ کامل کی طرح چمکنے والے پیر کا نام ہے تاج الشریعہ ہاں ہاں وہی تاج الشریعہ جو مسلکِ عالی حضرت کے علم بردار ہیں وہ تاج الشریعہ جن کی نگاہِ بصیرت کا عالم نہ پوچھئے میں جانتا ہوں اپنے پیر و مرشد کے تعلق سے حضرات فریدپور کے علاقے میں ہمارے علامہ علیہ السفیضی صاحب عبلہ فریدپور کے علاقے میں ایک جگہ ہے گوزگنج وہاں جلسے میں جا چکے ہیں حضرات میں اسی علاقے کی ایک بات کر رہا ہوں ایک تاج الشریعہ کسی جلسے میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں آپ نے فرمایا گاڑی کو اس راستے پہ موڑ دو گاڑی کو اس راستے پہ موڑ دیا گیا حضرات ساتھ میں خادم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ تاج الشریعہ کہاں جا رہے ہیں ایک گاؤں آیا فرمایا گاڑی روک دو ایک ٹوٹی سی جھوپڑی تھی اس جھوپڑی کے اندر تاج الشریعہ نے اپنے خادم کو بھیجا اور جا کے کہا کہ یہاں پر جو ایک عورت رہتی ہے ضعیف عورت اس سے جا کے پوچھنا کہ بریلی کے اختر رضا آئے ہیں کیا وہ تمہارے یہاں تھوڑی دیر ٹھہر سکتے ہیں اللہ اکبر ذرا سوچے تو سہی ہون تاج الشریعہ ہیں ذرا شان دیکھیں حضرات آج کے دور میں پیر تو آپ کو بہت ملیں گے لیکن بہت سارے پیر آپ کو مارکیٹ میں گھومتے ہوئے ملیں گے اس علاقے میں بھی بہت سارے پیر گھوم رہے ہیں کوئی حضرات امیر محابیہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی محابیوں کے ساتھ میں جا کر کے اڑتا بیٹھتا ہے ادھر بھی آپ کو بہت سارے پیر مل جائیں گے لیکن پیر دیکھنا ہے تسلف دین میں اور تسلف دین جس کے اندر موجود ہو وہ پیر دیکھنا ہے اور جو مسلکِ عالی حضرت کا سچا مبلگ ہے اس کو دیکھنا ہے تو دھام نگر کی سرزمین پر حضور مجاہد ملک کو دیکھ لو یہ جو بہت قریبی خطیب تھے جن کا نام عب الوفا تھا حضرات تاریخ بتاتی ہیں وہ خطیب اتنے بہترین خطیب تھے فساحت و بلاغت ان کی زبان سے جڑتی تھی لیکن سید احمد رائے بریلی اس کے پوتے تھے وہ حضرات جو اسمائیل دہلوی کے ساتھ میں افغانی پتھانوں نے جن کو مارا تھا حضرات یہ اس کے شہید ہونے کے قائل تھے حضور مجاہد ملک کو جب تک پتا نہیں تھا جیسے ہی پتا چلتا ہے حضور مجاہد ملک نے ان سے بات کی انہوں نے کہا حضور نہیں وہ صحیح آدمی تھے جب جب اتنا سنا مجاہد ملک نہیں فوراں کنارہ کشی اختیار کر لی ارشاد فرماتے ہیں ارے جو مسلک عالی حضرت میں قائم نہیں ہے وہ مجاہد ملک کا نہیں ہے یہ ہوتا ہے حضرات عالی حضرت عظیم البرکت کے مسلک کے سچے علم بردار کا نام ہے مجاہد ملک حضرات حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی کرنے جس سرزمین سے آج بھی پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اس سرزمین کا نام دھامنگر شریف ہے اور ان کرنوں کو تقسیم کرنے والی شخصیت کا نام مجاہد ملک ہے ایسی عظیم شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو اس شخصیت کا جواب کہاں سے لاؤگے جس شخصیت کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء کرام آکے زانوے عدب طے کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے آلہ حضرت کا جب وصال ہوا تھا تو اس وقت حضور مجاہد ملک کی عمر شریف جو تھی وہ انیس سال کی تھی انیس سال کی عمر شریف بظاہر آلہ حضرت کا دیدار نہیں کر پائے لیکن شان جب الہباد کی مسجد کا معاملہ آیا تھا مسلمانوں کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا لوگوں نے مجاہد ملک کو آگے بڑھا دیا حضور اب اس پہ تو حکومت کی بھی نظرتک گئی ہے اور غیر مسلموں کے محلے میں وہ مسجد تھی کئی بار حملہ کر چکے مسلمانوں کے اوپر کچھ مسلمان وہاں سے اٹھٹ کے جانے لگے جگہ چھوڑنے لگے مجاہد ملک نے فرمایا جگہ مت چھوڑو معاملہ کوٹ میں پہنچ گیا حضرات جب کوٹ میں پہنچا صبح کو معاملہ ہونا تھا مجاہد ملک شام کو بہت پریشان تھے بہت پریشان تھے اسی پریشانی کے عالم میں آپ جب لیتے تو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آلہ حضرت عظیم البرکت تشریف لے آئے آلہ حضرت تشریف لائے اور مسجد کی پیمائش کرنے لگے مسجد کو مابنے لگے اس کے بات فرماتے ہیں مجاہد ملک پریشان مت ہو صبح تمہارے پاس کاغذ آ جائیں گے محبت سے بولو سبحان اللہ کیسے رہنمائی کرتے ہیں میرے آلہ حضرت اپنے چاہنے والوں کو کیسے نوازتے ہیں آلہ حضرت تاریخ بتاتی ہے کہ حضور شیر بیشہ اہل سنت علامہ حشمت علی صاحب قبلہ کا مناظرہ ہو رہا تھا وہاں بھی مناظرے کے دوران کتاب دکھا رہا تھا کہ اس کتاب میں تمہارے نبی تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اب علامہ حشمت علی بہت پریشان عام کے باغ میں مناظرہ ہو رہا تھا رونے لگے آنکھوں سے آسو نکلے نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں عام کے پیر پہ آلہ حضرت بیٹے ہوئے ہیں اور انشان فرما رہے ہیں حشمت علی مائک میں اعلان کر دو یہ جو حوالہ دکھا رہا ہے یہ غلط حوالہ دکھا رہا ہے یہ صرف کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں باقی یہ جھوٹ بول رہا ہے علامہ حشمت علی نے فوراں مائک میں اعلان کر کے کہا یہ جو حوالہ ہے یہ غلط حوالہ ہے جب فریقین نے جا کر کے دیکھا کتاب کو دیکھا تو اس کتاب میں وہ حوالہ موجود نہیں تھا پتا چلا جہاں جہاں میرا سنی عالم کسی معاملے میں پریشان ہوتا ہے اسے مدد پریلی کی سرزمین سے لیتی ہے براہ تو یہ ہے اور شیر بے شاہ اہل سنت حضور مجاہد ملت بڑا قریبی تعلق آتا ہے اور علامہ مشتاق احمد نظامی اور ایسا درد اے بہادر پروالو اپنی قسمت پہ ناس کرو کہ تمہیں ایسی شخصیت کا قرب ملا بہت قسمت والے ہو تم لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے میرے مجاہد نے کیا کیا نہیں کیا رہے اب تو ہاتھ اٹھا کے بولنو سبحان اللہ پورا مجمع گونجنا چاہیے سبحان اللہ کی فضا سے کیا نہیں کیا پکڈنڈیوں پہ پیدل چلے احمد آباد میں سرزمین ہے کھیڑا گاؤں کے نام سے جب وہاں کے لوگ مرتد ہونے لگے تو میرے مجاہد کو پتا چلا ساتھ میں علامہ مشتاق احمد نظامی کو لیا اور چند علماء کو لیا اتنا پرشاسن لگا ہوا تھا وہاں اتنی پلس تھی کہ کسی عالم کو جانے ہی نہیں دے رہی تھی وہاں پر حضور مجاہد ملت کچھے راستے سے پیدل چل کے گئے اور جب جا رہے تھے راستے میں علامہ مشتاق احمد نظامی نے دیکھا کہ آنکھوں سے آنسوں ٹپڑ رہے تھے کہا حضور آپ رو رہے ہیں درد ہو تو ایسا ہو ارے لوگوں کے ایمان بچانے کی فکر ہو تو ایسی ہو ہج قوم مسلم پہ حملہ ہو رہا ہے میری قوم کے لوگ بستر پہ آرام سے لیتے ہیں اج دیکھتے ہیں تو دل روتا ہے ایسے ہی حبیب الرحمن مجاہد ملت نہیں بن گئے مجاہد ملت پتا ہے کسے کہا جاتا ہے جب رو رہے تھے علامہ مشتاق احمد نظامی نے کہا حضور رو رہے ہیں تو روتے ہوئے آنکھوں سے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا علامہ صاحب ارے قیامت کے دن نبی نے مجھ سے پوچھ لیا حبیب الرحمن میری امت مرتد ہو رہی تھی تو آرام سے بستر پہ سوتا رہا میری امت کا ایمال لٹ رہا تھا تو کہاں پر تھا تو نبی کو قیامت میں کون سا جواب دوں گا یہ میرے مجاہد ملت کے سینے میں درد تھا اور شیشے سے زیادہ نازک دل تھا جو لوگوں کی محبت میں چھکنا چھوڑ تھا تاریخ بتاتی ہے حضور مجاہد ملت نے وہاں جا کر کے سینکڑوں لوگوں کے ایمان کو بچا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تک دھام نگر کا مجاہد ملت زندہ ہے کسی بھی مسلمان کے ایمان کو لٹنے نہیں دے گا جیل کی صعوبتیں میرے مجاہد نے برداشت کی آج آدمی راہ فرار اختیار کرتا ہے لیکن جو قوم کی خاطر جیل میں چلا جائیں جو دین کی خاطر جیل کی صعوبتیں برداشت کریں جو مذہب کی خاطر جیل کی سختیاں برداشت کریں اسے دنیا والے مجاہد ملت کے نام سے جانتے ہیں جیسے علامہ علیہ السفیزی صاحب جبلہ سے آپ سنتے رہتے ہو اور علماء اکرام سے آپ سنتے رہتے ہو تاریخ بتاتی ہے میرے مجاہد ملت کو جب غازی پھل کی جیل کی اندر رکھا گیا تھا تو جیلر جو تھا وہ دیوبندی تھا اس نے سوچا کہ یہ مجاہد ملت کے لیے کھانا دے دیا جائے آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیئے وہ حیرت میں تھا کہ کیسے میں انہیں کھانا کھلا دوں رات کو وہ کیا دیکھتا ہے رات اللہ کا ولی عبادت میں گزار دیتا ہے اور رات کے ایک کونے میں چلے جاتے ہیں وہاں پر کوئی ہے جو آ کر کہ رات میں مجاہد ملت سے باتیں کرتا ہے اس جیلر نے کہا اپنے اوپر والے سے کہا کہ مجھے یہاں پر دو لوگ نظر آتے ہیں رات کو اس نے کہا کہ ایسی بات کرتا ہے صرف یہاں عبیب الرحمان ہی تو ہے کہاں رات میں رکھ جائیے اور دیکھئے حضرات جب رات گزر گئی تو کیا دیکھا گازی پر کی جیل کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے سرکار مجاہد ملت کسی سے باتیں کر رہے تھے حضرات جب جیل کا دروازہ کھولا تو اچانک سے وہ بزرگ گائب ہو جاتے ہیں اب ایک عالم کا قول ہے کہ جب عجمیر شریف کی سرزمین پر خواجہ قریب نواز کا ارس ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور مجاہد ملت کو گازی پر کی جیل میں مل کر کے آیا تھا میں سمجھ گیا کہ غام حضور مجاہد ملت غازی پر کی جیل میں ہیں لیکن جب وہ عجمیر شریف میں پہنچے تو دیکھ کے آنکھیں حیرت میں پڑ گئی کہ حضور مجاہد ملت غازی پر کی جیل میں نہیں بلکی عجمیر میں خواجہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں یہ دنیا کی جیل کیا ہے وہ عاشق رسول تھے وہ عاشق رسول تھے اور یہ ان کی روحانیاں تھی اور ایسی روحانیاں ایسی روحانیاں بہت جلدی تقریر ختم کر دوں گا ایسی روحانیاں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک عالم صاحب مولانا عبدالرہ صاحب بمبئی حضرت کے جب وسال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ حضور آپ کا اگر انتقال یہاں ہو گیا تو آپ کا جسم دھامنگر کیسے لے کے جائیں گے کیسے لے کے جائیں گے حضور حکم تو یہ ہے کہ جنازے کو آہستہ آہستہ لے کے چلو تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے غسل جو ہے وہ عزیز دے قریبی دے تاکہ اس کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے جب یہاں سے لے کے جائیں گے سواری میں جائے گا آپ کا جسم ہلے گا آپ کے جسم کو تکلیف پہنچے گی ایک بھائی بھی اب خاموش نہیں رہے گا آپ کی محبت کا امتحان دے رہا ہوں یہ علماء مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں گے کہا حضور جسم کو تکلیف پہنچے گی فرمایا جو جھٹکے میں نہ جائے اسے جھٹکا کیسا جو جھٹکے میں نہ جائے اسے جھٹکا کیسا ارے حضرت کا وصال ہو گیا اور حضرت کے جسم کو لانے کے لیے ایک تابوت بنایا گیا جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جب میرے پیر و مرشد حضور تاجو شریعہ کا وصال ہوا تھا تو آپ کے ایک تابوت میں جسم مبارک کو رکھ دیا تھا لوگ زیارت کر کے جا رہے تھے جو سینے سے اوپر کو چہرہ نظر آ رہا تھا کھلا ہوا تھا اور نیچے کا حصہ جو تھا وہ لگری کا تھا حضرات بتانا مقشد یہ ہے اس طرح کا تابوت بنایا جاتا ہے حضرات حضور مجاہد ملت کا جسم مبارک اس میں رکھا جاتا ہے اور وہاں سے بایا فلائٹ لے کر کے آیا جاتا ہے اور جب مجاہد ملت کے جسم مبارک کو لایا جاتا ہے اور جب دھام نگر کی سرزمین پر حضور مجاہد ملت کا تابوت پہنچتا ہے تو جو حصہ کھلا ہوا تھا ایک شخص آیا بولا کہاں ہے مجاہد ملت دوسرا آیا بولا کہاں ہے مجاہد ملت تیسرا آیا بولا کہاں ہے مجاہد ملت چوتھا آیا بولا کہاں ہے مجاہد ملت کیونکہ اس تابوت میں مجاہد ملت نہیں تھے جب پانچ میں آیا وہ لگ کہاں ہے مجاہد ملت جب چھکتا آیا اس نے کہا یہاں ہے مجاہد ملت وہ مجاہد ملت جسم کو رکھ دے ہوئے سب نے دیکھا تھا اور جب دھام نگر کی سرزمین پر حضور مجاہد ملت کا جسد مبارک لایا گیا اس تابوت میں آپ کا جسم نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا جسم ظاہر ہو گیا یہ کیا ہنا پڑے گا یہ صرف روح کا جلوہ نہیں تھا بلکہ یہ حضور مجاہد ملت کی روحانیت کا جلوہ تھا حضرات فانوش بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کیا مجھے جسے روشن خدا کرے حضرات یہ ہے مجاہد ملت کہاں کہاں دیکھو گے میرے مجاہد کو میں نے بات جیل کی کی تھی آخری بات بتا دوں مادرت چاہتا ہوں اگر پانچ منٹ پڑ جائیں میری طرف سے حضرات مجاہد ملت نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی کس کے لیے تاکہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے قوم کا ایمان محفوظ رہے حضرات اور سعودی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا سعودی کے ایمان کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑی تھی حضرات بولایا گیا میرے مجاہد کو آپ نے نماز کیوں نہیں پڑی آپ نے فرمایا لوگ تو اور بھی ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا صرف مجھ سے کیوں پوچھا کہا آپ بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑی آپ نے فرمایا تم وسیلے کے قائل نہیں ہو اس نے کہا کہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں فرمایا ہاں کہا اس اعتبار سے جو ہے ہم تمہارے نزدیک مشرک ہے رہے تو ہم تمہارے پیچھے نماز کیوں پڑھے ہیں حضرات جب وہ مناظرہ ہار گیا المختصر یہ جب وہ مناظرہ ہار گیا وہاں کا ایمان تو اس نے گسے میں آ کر کے حضور مجاہد ملت کو قید کرنے کا حکم دے دی اور جب قید کر دیا گیا مجاہد ملت کو یہ صرف مجاہد ملت کو قید نہیں کیا گیا ہے یہ معاملہ تو سعودیہ حکومت آئے دن ہمارے عالموں کے ساتھ کرتی ہے کیونکہ جب میرے تاجش شریعہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تب بھی دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ تاجش شریعہ نے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑی کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا ان کے عقائد و نظریات خراب تھے اس لیے میرے تاجش شریعہ نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑی جب تاجش شریعہ نے نماز نہیں پڑی تو کسی نے کہا اے اختر رضا یہ عرب ہے عرب یہاں حسام الحرمین کا درس نہیں چلے گا یہاں الدولت المکیہ کا سبق نہیں چلے گا یہاں تمہید ایمان پڑھ کے نہیں سنا سکتے اگر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہیں کعبے کا تواف کرنے دیا جائے گا اگر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہیں آب زمزم سے شکم سیر ہونے دیا جائے گا اگر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہیں نبی کے گمبت خضرہ کا دیدار کرنے دیا جائے گا اے اختر رضا اگر امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑی تو یہی سے تمہیں واپس کر دیا جائے گا میرے تاجش شریعہ کا بیان ہے رات کے تین بجے سی آئی ڈی کے لوگ میرے روم پر آئے فرماتے میری اہلیہ میرے ساتھ میں تھی میرا دروازہ کھٹ کھٹایا میں نے اپنی اہلیہ کو پردے میں بھیج دیا دروازہ کھولا تو سی آئی ڈی کے لوگوں نے میرے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی جب میرے سامان کی تلاشی لی اس کے بعد پوچھنے لگے تم نے جمعے کی نماز کہاں سے کہاں پڑی فرمایا میں مسافر ہوں کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ میں چلو میرے تاجو شریعہ کو رات ہی میں لایا جاتا ہے حضرات ہاتھوں میں ہتھڑی اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کے تقریباً چودہ دن تک تاجو شریعہ کو وہی جیل میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہی سے واپس کر دیا جاتا ہے جدے تک ہتھڑی ڈال کر کے لائی گئی میرے تاجو شریعہ کے میرے تاجو شریعہ فرماتے ہیں میری زندگی کی پہلی زہر کی نماز تھی جو ان ظالموں کی وجہ سے میری قضا ہو گئی جب میرے تاجو شریعہ کو جدے پہ چھوڑا گیا جب تاجو شریعہ سے کہا گیا کہ اختر رضا جس دن امام حرم کے پیچھے نماز پڑھو گے اس دن تمہیں سارے ارکان ادا کرنے دیے جائیں گے میرے تاجو شریعہ نے فرمایا یہ لوگوں پریشان کر رہے ہو اتنا یاد رکھنا اگر اختر کی محبت سچی ہوگی اختر کا عشق سچا ہوگا اختر کا پیار سچا ہوگا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تم خود مجھے دعوت نامہ دے کر کے بلاؤ گے میرے تاجو شریعہ سعودیہ حکومت کے نمائندوں سے کہکے آتے ہیں اگر اختر کا عشق سچا ہوگا اختر کی محبت سچی ہوگی تو تم دیکھ لینا وجود میں عشق رسول ہے سانسوں میں عشق رسول ہے قلم میں عشق رسول ہے ذات میں عشق رسول ہے کتابوں میں عشق رسول ہے تصریف میں عشق رسول ہے ہرے اقبال میں عشق رسول ہے افعال میں عشق رسول ہے اعمال میں عشق رسول ہے سیرت سے عشق رسول کی کرنے پھوٹ رہی ہیں کیرکتر سے عشق رسول کی جھلک نظر آ رہی ہے آگئے میرے تاجو شریعہ دل میں یہی گنگناتے ہوئے داگ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہل جاتا داگ فرقت تیبہ قلب مزمہ ہل جاتا کاش گنگبت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا خلد زار تیبہ کا اس طرح سفر ہوتا آگئے آگئے دل جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگئے میرے تاجو شریعہ پرینی کی سرزمین پر اور جب پرینی کی سرزمین پر دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ چند دن نہیں گزرے تھے وہی سعودیہ حکومت کے نمائندوں نے دعوت نامہ سونے کے تشت میں سجا کر کے میرے تاجو شریعہ کے لئے پرینی بھیجا تاجو شریعہ دعوت نامہ ہاتھ میں لے کے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں اے دیکھو یہ وہی سعودیہ حکومت ہے جس نے نبی کے گمبت کا مجھے دیدار نہیں کرنے دیا تھا اے بہادر پر والوں بھائی تاجو شریعہ سے محبت ہے تو آنے والے جملے پر خاموش نہیں رہو گے میرے تاجو شریعہ دعوت نامہ ہاتھ میں لے کر کے امبت خضرہ کی طرف رخ کر کے یہ پیغام دیتے ہیں چہا پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں چہا پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختارِ قل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں چہا پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختارِ قل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختارِ قل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں سعودیہ حکومت نے مجاہد ملک کو بھی روکا تھا پروردگارِ عالم کے کرم سے مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا دوسری سال میرے مجاہدِ ملک نے اور تاجِ شریعہ کے تو اتنا بلایا اتنا بلایا کہ خود فرماتے ہیں ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری سائلِ درِ اقدس کیسے منفعل جاتا رف فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اپنے ولیوں کو اپنی بارگاہ ہمیں دولہ بنا کر کے بلائیں جہاں حضور مجاہدِ ملک دولہ بن کے جا رہے ہوں گے ہم غلام ان کے پیچھے تیچھے باراتی بن کے جا رہے ہوں گے ان کی یاداؤں کو اپناو ان کے طریقے کو اپناو یہ اللہ والے جو ہیں پوری زندگی شریعت پر عمل کرتے رہے بدعقیدوں سے دور رہے پوری دنیا کو شریعت کا پیغام دیتے رہے نمازوں کی پابندی کرتے رہے روزوں پہ محافظت کرتے رہے تم بھی ان کے بتائے راستے پہ چلو ان کے بتائے طریقے پہ چلو نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ یہ زندگی سوار یہ دن شاد کیجئے لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھئے نماز مسجدیں آباد کیجئے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن گرور آتا ہے سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے لیکن گرور آتا ہے کسی کریم سے پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کے روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سب قطع لسانی کی وجہ سے یا بتقاضہ ہے بشریہ کوئی گلتی ہو گئی ہو علماء کرام کو گوا بنا کے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمبیوں وطوب علی کلمہ تیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی قلیت و پھول کھلیں گے